جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد کے اندر بھمبور شہر گھار اور دھابی جی کے بیچ میں یہ مسجد قائم ہے بھمبور میوزیم کے اندر جو محمد بن قاسم نے قائم کی تھی سسی پننوں یہاں پہ ڈوبے تھے اس پانی کے اندر اس پانی کے اندر اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دو ساتف خان اور ہم آج آئے ہیں بھمبور میوزیم جو کرانچی سے 40 سے 45 کلومیٹر دور ہے زیادہ دور نہیں ہے آئے چلتے ہیں آپ کو اندر لے کر ہم لے کے جا رہے ہیں آپ کو آجائب گھر کی طرف جہاں پہ بھمبور کی جو پرانے چیزیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں بھمبور کی بھمبور کا آجائب گھر نقشہ مختلف دور کا اس پہ لکھاوا ہے کہ مختلف دور کی آبادی کا تجزیہ اس پہ لکھاوا ہے مختلف دور کی آبادی کا تجزیہ مطلب انہوں نے نقشہ بنائی ہے اور یہ کچھ چیزیں ہیں ان کے استعمال کی گھمبور میں جو لوگ ریتے تھے جو ہسی ریتے تھیں ان کے استعمال کی چیزیں ہیں مٹی کے بھراند کے سانچے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں شب بے کیمرے کی آنکھ سے بہت عجائب چیزیں ہیں بہت پرانی چیزیں ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے رکھی گئی ہیں بقاعدہ اس کے لیے ریک بنائے ہوئے ہیں تشویریں بھی لگائی ہوئی ہیں کچھ بے پر کی دفتہ دکھائیں بہت زبردست بہت زبردست عجائب گھر بہت زبردست بناوا ہے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں آپ نے موجود ہیں آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے اصل میں ہمارا جو مقصد ہے یہاں پہ آنے کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو یہ پتہ چل سکے کہ کراچی میں یا کراچی سے باہر پرانی قدیمی چیزیں کہاں کہاں موجود ہیں اور کیا کیا موجود ہے اصل مقصد یہ ہے ہمارا آنے والی نسل کو پتہ لگ سکے کہ آنے والی نسل دیر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کمپیٹر والی نسل دیر سی بات ہے تو اس کو یہ سرچ کرنا بہت ضروری ہے یہ ٹوٹے پہ کچھ برطن دکھائیں کچھ مکینیکل چیزیں یہاں پہ نظر آئی ہیں شبے دکھائیں ان کو کہ یہ کس ٹیپ کی چیزیں ہیں کچھ اوزار ٹیپ چیزیں لگ رہی ہیں یہ مکینیکل اس دور میں بھی لوگوں کے پاس اتنی ٹیکنکس تھیں کہ دیکھیں کجی سے ایک پنچر والے کی دکان پر یا کسی مکین دکان پر اس طرح کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے سیم بورڈ لگا ہوا ایک یہ ہیں تامبے کی کانسی کی چیزیں ہماری نظر پڑھی ہے اس دور کی ایک گاڑی کے اوپر جو میرے خالق سے اس فقط بمباری کیلئے استعمال ہوتی تھی جو ہمیں نظر آرہا ہے کہ بلکل بمباری کے لئے استعمال ہوتی ہوگی ہے آپ لوگ دیکھیں بھمبور کا ایک جگہ پہاں ہیں ہم لوگ جہاں پہ کھوہ بناوا ہے بھمبور محمد بن قاسم کے دور میں استعمال ہونے والا کھوہ آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک بورڈ نظر آیا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ the street of commercial area اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی دور میں commercial area بناوا ہے کس طرح کا ہمیں نہیں پتا چل رہا آپ لوگ دیکھ لیں ویڈیو پہ ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے لیکن ہم جو آپ کو ایک نظارہ دکھانے والے ہیں مین نظارہ ہے کہ وہ ندی ہمیں نظر آ گئی ہے جہاں پہ سسسی اور پنوں محبت کی نشائنی ڈوبی تھی اس کے سٹوریز آپ لوگ کو پتے ہی ہوگی کہ وہ کسے ڈوبی تھی محبت کی نشائنی جو ہے وہ اس ندی میں ڈوبی تھی جو آپ کو شبہ کیمری کی نظر آنکھ سے دکھا رہے ہیں یہی وہ ندی ہے جہاں پہ سسسی اور پنوں ڈوبے تھے ایک مٹکے کے اندر اور اب ان کا مزار بھی بناوا ہے وہ مزار بلوچستان کے اندر ہے شکارپور سے آئے میں کتنے کلومیٹر ہوگا 600 کلومیٹر ہے 600 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ بھمبور آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں پہلی دفعہ ہیں کسی لگی جگہ 600 کلومیٹر پار کرنے کے بعد بہت سارے قدیمہ جگہ ہے یہ آپ کیا سمجھ سے لوگوں کو آنا چاہیے جی ہاں بلکل آنا چاہیے یہاں پہ دیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو آئے ہوئے آپ لوگ کب سے آئے ہو ہم صبح آئے ہوں صبح آئے ہو جب سے صبح سے یہیں پہ موجود ہو یہاں پہ موجود ہو آپ نے کافی کلوم گھوم لیا ہے کافی کلوم گھوم لیا ہے اور رہتا ہے کچھ یہاں پہ ایک مسجد ہے جو کہ ایشیا کی سب پہلی مسجد ہے وہ کس طرف ہے وہ ابھی میں نہیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایشیا کی سب سے پہلی مسجد جو محمد bin قاسی میں بہتا ہے وہ یہاں موجود ہے ہم بھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم بھی کیمرے کی آگ میں دکھائیں گے تینکیو بھائی ویورز ہم نے ڈھونڈ لی ہے وہ مسجد جو ایشیا کی پہلی مسجد محمد بن کاسیم نے جس کا بنیاد رکھاتا یہ آپ بوٹ پڑھیں فرسٹ موسکیو آف ساؤت ایشیا آئے چلتے ہیں مسجد کی طرف جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد یہ ہم نے نہیں لکھا یہ سارے قدیمہ ہیں اور یہاں پہ لکھاوا یہ جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد ہے اصل آپ کو یہی چیز دکھانی تھی کہ یہ وہ مسجد ہے جو جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد ہے اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں نہ گورنمنٹ ہماری اس پہ کام کر رہی ہے اصل میں ہماری گورنمنٹ کام کرے گی اس کو بنائے گی تو لوگوں کو پتہ جانے گا کہ یہ جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد ہے مطلب مسلمانوں کے لئے تو بہت بڑی بات ہے کہ پہلی مسجد ہمارے سندھ میں موجود اور میں پتہ ہی نہیں ہے آئیں ہم مسجد کے اندر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے دکھاتے ہیں کہ مسجد کس طرح کی مسجد بنی ہوئے گی اب ہم آ گئے ہیں مسجد کے آہاتے میں اور میں اس وقت مسجد کے آہاتے میں چل رہا ہوں اور شیب بھائے کو بولوں گا کہ کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں کہ مسجد کا فرش جو اتنے سال پرانا وہ آج تک قائم ہے اس دور کی مضبوطی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے اس مسجد میں آکے کیونکہ یہ ایشیا کی پہلی مسجد ہے ایشیا کی پہلی مسجد مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس میں آپ لوگوں کو بھی خوشی ہونی چاہیے اور میں بولوں گا آپ لوگوں کو کہ یہاں آئیں اور ایشیا کی پہلی مسجد لازمی دیکھیں ایک مسلمان ہوتے ہونے کے ناتے آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ مسجد لازمی دیکھیں اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارے گھر کے قریب سندھ کے اندر بھمبور شہر گھارو اور دھابے جی کے بیچ میں یہ مسجد قائم ہے بھمبور میوزیم کے اندر جو محمد بن قاسم نے قائم کی تھی ایم کچھ لوگوں صاحب کی بات کراتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام خیر اللہ کہاں سے ہے جی میں ادھر کے دائبی جی کے رہیشی دائبی جی کے رہیشی نے قریب کی رہیشی ہو یہ آپ سب آپ کے دوست ہیں یہ کہاں سے آئیں یہ کراچی سے کراچی کیسے لگے سے قیم آباد قرآن جی سے زبردست یہ کئی محمد کو رنگیس آئے ہیں یہاں کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ یہ قلعہ کس کا تھا پہلے اور بعد میں کس نے فتح کیا یہ یہاں پہ پہلے اندو کی حکومت تھی پھر بن قاسم نے میرے خیال سے ادھر عملہ کیا پھر جو ہیں ان کو فتح کر کے در اپنا ڈیرہ جمع ہم نے سنائے کہ یہاں پہ جو ہندو راجت آہر تھا وہ لوگوں پہ ظلم بھوت کرتا تھا اس کے خلاف لوگ ہو گئے تھے پھر محمد بن قاسم نے اس کو فتح کرنے کا سنچا کہ یہ سچ ہے جی جی یہ سچ ہے یہ سہی ہے جی جی یہ ان کی اشتری ہے آپ خود بھی مطلب بھی در لکھا ہوا ہم نے وہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھیں ہیں ایک مسجد بھی دیکھیں جو محمد بن قاسم بن بنائی تھی وہ یہاں کی نشانی ہے کہ محمد بن قاسم یہاں پہ آئے تھے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ایشیا کی پہلی مسجد موجود ہے یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایشیا کی بہت بڑی مسجد موجود ہے مطلب ایشیا کی مسجد جی جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بھلے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ در سامنے دا کے وہاں دیکھا ہے اور چلیں آپ تینکیو بھائی آپ نے انٹریفیو دیا میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی یہ گیٹ سے کافی اندر آکے تقریباً دو کلومیٹر آنے کے بعد اندر کلے پچھڑنے کے بعد یہ نہر آتی ہے یہ وہی نہر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیتی کہ یہ سسیپ کنوں یہاں پہ ڈوبے تھے اس پانی کے اندر اس پانی کے اندر یہ وہی نہر ہے جہاں آپ تکیو کلیف سے دکھا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاؤں بھی تھوڑے تھوڑے اندر جا رہے ہیں اور یہاں یہاں پہ میں ایک بدور بتا دوں ابھی فیلال نہیں ہے ورنہاں آپ کو میں دکھاتا ہے لازمی لیکن جب میں لاشٹم یہاں پہ آئیتا تو یہاں پہ تقریباً ایک پھوڑ کی چھپ کلیاں تھے جو پانی کے اندر پائی جاتی ہیں چھپ کلیاں یہاں پہ موجود تھی ابھی فیلال نہیں ہے وہ چھپ کلیاں موسیقی موسیقی